میرے آقا نے شاہ فرمایا ابو بکر تمہیں پتا ہے کہ میرا رب میری امت کو کیسے بخشے گا فرمایا کیسے فرمایا ستر ہزار کو بخشے گا اور ان سے کوئی حساب بھی نہیں ہوگا سبحان اللہ کہیں ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ خدا کا دربار ہے وہ بنیہ کو چپڑی سے حساب کرے گا یہ خدا کا دربار ہے جو اس کی عطا سے خوش ہو گیا خدا اس کو بھی شامل کر دیتا ہے حضرت اگرامی اب دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر تمہیں پتا ہے میرا رب کیسے بخشے گا فرمایا ستر ہزار میری امت کو بخشے گا اب صحابہ کا نظریہ دیکھیں حضرت عمر نے کہا حضور آپ کی امت ستر ہزار تو ہوگی نہیں مسلم امام حمد میں تو سکران فرما پھر کہا زیدنا یا رسول اللہ حضور کچھ بڑھائیے نا آپ کچھ بڑھائیے تو راوی کہتا ہے کہ سرکار نے اپنے لب بنائے اور فرمایا دیکھو عمر اتنی اور امت میری جنت میں گئی بولنے سبحانہ علیہ حضرت سیدنا عمر پھر کہتے ہیں سمہ زدنا یا رسول اللہ حضور اور بڑھائیے اب بھی کوئی عمر سے محبت نہ کرے تو پھر کیا ہوگا حضرت عمر کہتے ہیں حضور اور بڑھائیے تو پھر سرکار کہتے ہیں اتنے اور میرے امتی جنت میں چلے گئے تسری دفعہ پھر کہتے ہیں سمہ زدنا یا رسول اللہ انہیں پتا ہے کہ سرکار کے ہاتھ اٹھ گئے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انائب پھر ناکھو سلام یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے صحابہ کا سرکار نے اب تسری دفعہ لب اٹھائے اور فرمایا اتنے اور بخش دیئے گئے حضرت ابوبکر نے ہاتھ پکڑ کر بولا عمر بس بھی کرو اب کہتے رہو گے تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اچھا نہیں کہ ساری امت بخشوا دو اچھا نہیں کہ ساری امت بخشوا دو حضرت ابوبکر کہتے ہیں سنو عمر میرے آقا نے اب پہلے ہی ہاتھ اٹھایا تھا تو رب نے پہلے ہی ہاتھ اٹھانے تو سب سے بخش دیا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کی اس موضوع کو تھوڑا آگے جاری رکھیں گے شفاعت کے حوالے سے میں بہت مشکور ہوں اپنے پی آئی اے گارڈن کی اس انتظامیاں کے افراد سے کہ جنہوں نے ہمیں درس قرآن کا یہ وقت گویا کے دیا اللہ ان کو دارین کی خوشیاں تا فرمائے اور معاملات کے حوالے سے درس کو اسی پر اختصار کے طرف لے جاتے ہیں تاکہ حالات اور معاملات اور تمام چیزوں کے حوالے سے آنے والے جانے والے تمام معاملات کی آسانی ہو اس درس کی ابتدائی بحث ہم نے یہاں پر کی ہے آنے والا درس انشاءاللہ سرکار کے والدین کے ایمان کے بحث پر اور قیامت کے دن میرا آقا کی شفاعت کے کیا نظائر ہوں گے فقیر یہ کوشش کرے گا کہ ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کریں جو آج تک شاید پڑی نہیں گئی یا پڑی گئی تو شاید اس پر توجہ نہیں کی گئی انشاءاللہ اللہ عزیز وہ تمام حقائق اور وہ تمام دقائق جو شریعت متحرہ کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ اس کے قرآن کریں گے اس نیت کے ساتھ کے مولا یہ باتیں مجھ سے نکمہ کر رہا ہے صالحین نے بھی یہ قرآن کی ہے اور اچھوں نے اس کو سنا بھی ہے تو مولا ان کی قرآن کی برکت سے ہمارا کہنا قبول فرما اور اچھوں کے سننے کی برکت سے آپ کا سننا قبول فرما مولا کریم درس قرآن جیسی نیت سے کیا گیا اصلاح اقائد کے حوالے سے ہمارے دلوں کو اپنی یاد کا محور اور مرکز بنا دے ہمارے دلوں میں یہ اشتیاغ پیدا فرما یہ یقین اتا فرما ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم شیطان کے چنگل سے بغیر تیرے فضل کی بچ نہیں سکتے تیرا فضل شامیل حال ہوگا تیری توفیق شامیل حال ہوگی مولا تو شیطان چاہے جتنا زور لگا دے وہ زیر و زبر ہو جائے لیکن وہ ہمارے اوپر ایک حرف بھی نہیں ڈار سکتا مولا تیری بارگاہ میں انتہائی آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ دعا ہے کہ مولا جو روایت پڑھی گئی اس روایت کا واسطہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں ہم ناتبہ نکم میں کمزور بندے تیرے ہم پر فضل فرما اور ہماری دنیا کو بھی خیر فرما ہماری آخرت کو بھی خیر فرما نزا کی سختیوں سے ہمیں آسانی عطا فرما نزا کے وقت تیرے دیدار کا شوق عطا فرما نزا کے وقت تیرے دیدار کا شوق عطا فرما کاش ایسی محفل میں نزا کا وقت آئے جہاں تیرا ہی ذکر ہو رہا ہو تیرے محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہو ایسے شہر میں موت آئے جہاں تیرے محبوب آرام فرما ہے یا ایسے قرب میں آئے جہاں تیرے محبوبوں کی گویا کے مرکت اور تیرے محبوبوں کے مسکن موجود ہے حضرت موسیٰ نے بھی جب قبر کی جگہ مانگی تو اسرائیل علیہ السلام سے کہا یہاں روح نہ قبض کرنا کسیف احمر کے پاس کرنا وہاں نبیوں کی قبر ہے ان کے قرب میں جان دینا چاہتا ہوں تو مولا جب انبیاء نے تیرے محبوبوں کا قرب مانگا ہے تو ہمیں بھی اپنے محبوبوں کا قرب بتا فرما ہے اور جو میرے بھائی یہاں پر آئے ہیں اپنا قیمتی وقت انہوں نے دیا ہے مولا اپنی ملاقات کے صدقے اور تو اپنی ملاقات کے دیدار میں بہت خوش ہوتا ہے مولا جو خوشی تیری ذات پر تیرے شائع میں شان ہوتی ہے اسی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا سب کی خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں مولا کریم تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا استقامت اور استقلال کے ساتھ ہمیں دین کی آگائی حاصل کرنے کی اس پر عمل کرنے کی اسلاف کا عدب کرنے کی بزرگوں کا عدب کرنے کی والدین کا عدب کرنے کی اپنے سے بڑے کا عدب کرنے کی علماء و مشاہق کا عدب کرنے کی شریعت متحرہ کا عدب کرنے کی اور تسکین اور تمانیت کے ساتھ راحت و امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرما خاتمہ بالخیر کل میرے آقا علیہ السلام کے دامن بے قص و بے کرم کے اندر مولا کریم ہمیں جگہ مرحمت فرما بے قصوں کے حامی بے قصوں کے حامی جس کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں آپ کی ذات کو رب کریم نے ہر اس شخص کے لئے ٹھکانہ بنایا جسے قیامت کی فکر لاہق ہے خدا کے عذاب سے جسے خوف لاہق ہے مولا کریم کل قیامت میں تیرے محبوب کی شفاعت بھی اتا فرما ان کا قرب بھی اتا فرما اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ابھی آپ کے سامنے موسیقا 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 موسیقا